آج ہم میٹس کی کاؤنڈ آن بک فور کا یونٹ سیون دسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو آج اس کی سیون ڈی جو آخری ایکسائز ہے وہ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی ایکسائز ہے اور ٹاپک ہے کارڈری لیٹرلز کارڈری لیٹرلز کیا ہوتے ہیں ایسے تمام شیپس جن کی چار سائیڈز ہوں کارڈ کہتے ہیں چار کو ٹھیک ہے تو چار سائیڈز والے شیپس اب چار سائیڈز والے بہت سائیڈز ہوتے ہیں اینی پولیگون پولیگون کہتا ہے مختلف سائیڈز والے شیپس کو جس میں ملٹیپل سائیڈز ہوتی ہیں 3,4,5,6 اور یز سے بھی زیادہ تو پولیگون جو کہ چار سائیڈ والی ہوتی ہیں ان کو کارڈری لیٹرل کہتے ہیں چار سائیڈ والے شیپس کو کارڈری لیٹرل کہتے ہیں تو بہت سارے سپیشل کائنڈ آف کارڈری لیٹرلز موجود ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر سکوئر ریکٹینگل، پیارملگرام، رپیزیم اور رومبوس اٹھیکٹرہ تو سکوئر ہے 기ppers کی کئی آخر ضرورات ہوتی ہے اس کی سارے سائیڈز برابر ہوتی ہیں اور سارے انگل نینٹی ڈگری ہوتے ہیں ریکٹینگل کیا ہے؟ اس کی دو اپوزٹ سائیڈز برابر ہوتی ہیں اور سارے انگل نینٹی ڈگری ہوتا ہے رومبوس کی بھی جو ہے وہ ساری سائیڈز جو ہیں وہ تو ساری سائٹس برابر ہوں گی اب سکوئر کی بھی ساری سائٹس برابر ہیں رومبس کی بھی ساری سائٹس برابر ہیں بس انگل کا ڈیفرنس ہے سکوئر کے سارے انگل نائنٹی ڈگری ہیں رومبس میں ضرور نہیں ہے کہ نائنٹی ڈگری ہوں پرالیلوگرام کیا ہے یہ ریکٹینگل کی چھوٹی بہن ہے کہہ لیں یا بڑا بھائی کہہ لیں جس میں کہ اپوزٹ سائٹس برابر ہوتی ہیں لیکن اگین اس میں بھی رومبرز کی طرح اس کے جو انگلز ہوتے ہیں وہ نینٹی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے ریکٹینگل میں انگلز کا نینٹی ڈگری ہونا ضروری ہے اور ٹرپیزیم ایک ایسا چار لائنوں والا چار بند شیپ ہے کارڈری لیٹرل ہے جس کی دو اپوزٹ سائٹس پیرلل ہوتی ہیں پیرلل ہم پیچھے سکھا چکے ہیں آپ کو کہ پیرلل کیسے کہتے ہیں ایسی دو لائنز جو کہیں بھی آگے جا کے ایک دوسرے سے نہ ملتی ہوں جن کا دیسٹس ہمیشہ سیم رہتا ہو تو یہ دو اپوزٹ لائنز جہاں کرپیزیم کی پیرلل ہوتی ہیں اب آگے ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو وہ یہ کہ اگر کسی بھی کارڈری لیٹرل کو یعنی چار سائٹس والے شیپ کو دیکھیں گے تو اس کے اندر جتنے بھی انٹرنل اینگلز ہیں ان اینگلز کو جب آپ ناپیں گے اور ان کا اپس میں ایڈ کریں گے تو کیا بنے گا تو اگر آپ کو یہ پیچھے سے یاد ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی بھی ٹرائنگل کے انٹرنل اینگلز کو ناپتے ہیں تو سارے اینگلز کا سم ہمیشہ کیا نگلتا ہے 180 ہم پیچھے چیزیں ڈسکس کر کے آئے تھے نہیں اگر آپ کو یاد تو آپ پیچھے والی ویڈیو دیکھ لیں تو 180 ڈگری اگر ٹرائنگل کا سم ہے تو یہ کہہ رہے تھے کسی بھی چار سیڈڈ بند شیپ کو کاٹیں گے یعنی کارڈریلیٹرل کو کاٹیں گے بیچ میں سے دو کریں گے ایسے کہ دو کونوں کو آپ اسم ملا دیں تو آپ دیکھیں گے ہمیشہ دو ٹرائنگل بن جائیں گے آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کو میں نے کسی بھی طرف سے کاٹ دوں دو ٹرائنگل بن جائیں گے ایسے کاٹ دوں تب یہ دو ٹرائنگل بن گئے ایسے کاٹ دوں دو ٹرائنگل بن گئے کسی بھی طرف سے دو اپوزٹ کونوں کو ملا دیں دو ٹرائنگل بن جائیں گے اب جب دو ٹرائنگل ہیں تو ایک ٹرائنگل میں پتا ہے ہمیں کتنے اینگلز ہیں کتنے ڈگری اینگل ہیں 180 ڈگری اور دوسرے ٹرائنگل میں انٹرنل اینگلز کتنے ہیں 180 ڈگری تو جب پورا شیپ بن گیا تو اس میں کتنے انٹرنل اینگل کا سائز کیا ہوگا تو بتا رہے ہیں کہ وہ ہوگا 360 ڈگری اور یہ بتا رہے ہیں کہ بہت آسان ہے اگر آپ دیکھیں سکوئر یا ریکٹینگل کو جس میں شرط کیا ہے کہ سکوئر کی سرط ہے چاروں سائیڈز برابر ہوں گی اور چاروں انٹی ہوں گے اور ریکٹینگل کی شرط ہے کہ اپوزٹ سائیڈز برابر ہوں گی اور چاروں انٹی ہوں گی جب چاروں انٹی شرط ہیں تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ ان اینگل کا سم کیا ہوگا تو 90 پلس 90 180 180 پلس 90 270 270 360 360 ڈگری ٹھیک ہے تو یہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ قاڈری لیٹرز کے انٹرنل اینگلز کا سم ہمیشہ 360 آتا ہے یہی سب سے اہم بات ہے اس میں اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی بات یہاں پہ انہوں نے کی یہاں پہ کہہ رہے ہیں draw rectangle with side 7 cm and 5 cm 7 cm اور 5 cm sides کا rectangle بنائیے تو بنانا بہت آسان ہے وہ کیسے بنائیں گے پہلے آپ کوئی بھی ایک side بنا دیجئے جیسے انہوں نے 7 cm بنا دی اس کے بعد آپ کو 5 cm یہاں سے یوں بنانی ہے لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ rectangle میں تو 90 degree یہاں پہ ہوتا ہے تو بہت آسان ہے آپ اپنے جو ہے وہ protector کی مدد سے پہلے 90 degree کا نشان لے گائیں گے line کو جوائن کر دیں automatically rectangle correct بن جائے گا یہ بھی 7 یہ بھی 5 یہ بھی 5 اور اس بات کبھی خیال ہو گیا کہ 90 degree measure ہو گیا یہی یہ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں یہ بات ٹھیک ہے جب میں نے آپ کو الفاظ میں سمجھا دی اور بس یہی ہے چپٹر پورا ایک تو آپ کو نام بتا دی انہوں نے مختلف اور میں نے آپ کو تقسیل یہی بتا دی کہ ان کی کیا کیا خصوصیت ہوتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتا دیا کہ 360 degree ان کا angle کا سم ہوتا ہے اور انہوں نے rectangle بنانا سکھا دیا ٹھیک ہے جیسے rectangle بنائے ویسے square بھی بنا سکتے ہیں rectangle اور square بنانا آپ کو آ گیا باقی کی تفصیلات میں یہ نہیں گئے ٹھیک ہے جی چلیں اب اس کی exercise دیکھ لیتے ہیں جلدی سے تو اب exercise 70 دیکھ لیتے ہیں fill ڈی blank یہ دونوں تینوں چیزیں بڑی آسان ہوتی ہیں لیکن جلدی ہم گزر جاتے ہیں a dash sided figure is called quad 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 4 تھا تو کتنا آئے گئے ہاں پہ کتنی sides ہوں گی quad little کی a rombus and trapezium are special types of dash low اوپر جو بات ہو یہ کس chapter کو پڑھ رہے ہیں angle between the sides of a square is یہ میں بتا چکھاؤ کہ sides کے angle کیا ہوتا ہے opposite sides of a rectangle are always کیا ہوتی ہیں برابر بھی ہوتی ہیں اور parallel بھی ہوتی ہیں اس کی opposite sides ایک دوسرے کے parallel بھی ہوتی ہیں برابر بھی ہوتی تو equal and parallel ٹھیک ہے اور یہ shape کیا ہے یہ shape کیا کہلائے گا یہ shape کہلائے گا دیکھیں کتنی sides ہیں ایک دو تین اور چار چار sides کا shape ہے اور بند ہے تو بند چار sides کے ships کیا کہتے ہیں cordylator ٹھیک ہے ایسے تو اس کو arrowhead کا جاتا ہے لیکن یہاں پہ پوچھنا چاہ رہے چاہ رہے چاہ صحیح ہے ٹرائنگل ایک cordylator ہے there are four varieties in a cordylator نہیں صرف چار نہیں ہوتی بھائی چار سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اچھ 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 sorry there are four vertices in a cordylator vertices کیا ہوتے ہیں کونوں کو ٹھیک ہے تو یہ دیکھ یہ ایک دو تین چار جی بات صحیح ہے کہ چار کونے ہیں چار کونے ہیں چار کونے ہیں جب چار سائٹ ہوں گی تو چار کونے ہوں گے تو یہ بات صحیح ہے a circle is a special type of cordylator circle بھی cordylator ہوتا low بات ہے کوئی کرنے کی the angle between the sides of a rectangle is 180 rectangle کی دو sides کی رمیان جو angle ہوتا 180 ہوتا ہے نہیں میں بتا تھا کیا ہوتا ہے the sum of angles of cordylator is 360 یہ بات ہم نے پیچھے سمجھ چکے ہے select the correct answer a circle can not be cordylator because it has 3 sides 4 four sides two sides تو کیا جواب ہوگا اس کا circle کی کتنی sides ہوتی circle کی sides نہیں ہوتی circle تو curved ہوتا ہے تو اس کا جواب ہوگا no sides in a four sided shape if opposite sides are equal the sides make an angle of 90 degree then the shape is dash اگر چار side کا shape opposite sides equal ہیں opposite sides equal ہیں یہ angle بھی 90 degree ہے تو بتائی shape کیا ہوگا پیچھے سے shape کیا ہوگا ٹھیک ہے جی if all the four sides of a quadrilateral equal چاروں sides equal ہیں اور چاروں کے angle 90 degree ہیں تو کیا کلائے گا یہ بتا چکا دو آگیا اب باقی جو دو بچیں گے ہو ان کا sum 190 ہو چاہی ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ لیجئے 110 اور 80 کو جمع کریں کیا منتا 190 بنتا 95 اور 70 کا 190 نہیں منتا 180 190 170 190 منتا تو یہ ہی ایک 190 بنتا بات سمجھ میں آرہی نا کہ total اگر 60 ہے 170 پہلے سے ہو چکا ہے اب کیا بچا 190 بچ گیا ٹھیک ہے تو 190 تلاش کر لیں ان میں سے کس کا سمجھ آرہا ہے بتا بھی دیا میں نے اب یہ آسان آسان سے دو سوال ہیں draw rectangle یہ پیچھے میں جیسے سکار چکا ہوں rectangle بنانا تو آپ ایسے rectangle بنائیں گے square with the given sides set square سے بنانا بھی ایک میں یہ بنا کے دکھا رہتا ہوں 5.7 والا اور ایک یہ بنا کے دکھا رہتا ہوں 9.5 والا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو آسانی سے سمجھنا بھی آ جائے گا جی تو پہلے rectangle بناتے ہیں ایک 9.5 ہے کو پو ش کریں پہلے بڑی بھائی لائن منا لیا کریں اس کو آسانی ہو جاتی ہے 9.5 کیسے بنائیں گے پہلے 0 پہ پوائنٹ لگا لیا کریں 0 پہ ہم نے 9.5 9 9 5 9 5 پہ اس point تک آسان ہوتا ہے 9.5 cm ہم لگ دیتے ہیں دوسری لائن 4.8 کی بنانی نیسے بنا دوں نائی ایسے نہیں بنانی کیونکہ ریکٹینگل بنانے مجھے یہاں پہ 90 ڈگری چاہیے اب میں کیا یوز کروں گا اور اس کی مدد سے میں اس کو دار کر رہتا ہوں تاکہ مجھے اس کا سینٹر ڈھولنا آسان ہو اور یہ میں اس پہ رکھا اور یہ بیس لائن ملائی یہ دیکھیں بیس لائن بیس لائن بیس لائن بیس لائن ملنا ضرور یہ یہ نہیں مل رہی یہ نہیں مل رہی ٹھیک ہے بیس لائن مل آئی اور پروٹیکٹر کے اوپر یہاں پہ نائنٹی ڈگری پہ نشان لگا 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 اچھا پوری لائن جو ہے 90 ڈگری اور اس لائن کو ملے کے جاؤں گا 4.8 تک تو دیکھیں 4.8 جان ہوں یہاں پہ آرہے تو پہلے میں یہاں پہ لیتا ہوں پھر اس ڈگری سے نیچے تک لائن بنا دیتا یہ بن پہ 0 پہ رکھ اس کو میچ کیا اور اب یہ لائن جب بنے گی تو سٹریٹ 90 ڈگری بنے گی لمبا ہی چاہیے دیں تو ہم 4.8 دینا چاہتے ہیں تو یہ 4.8 پہ ڈوٹ لگا اور نیچے ملا دی ٹھیک اب ان دونوں کو ملا دیں گے تو میں باتا ہے کہ ہمارا کام ہوگیا آپ چاہیں تو نا پلیں ہم یہ 90 ڈگری کو شو کرنے لئے سکوائر 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 سے بنا دیتے ہیں اس سے بچ سکتا ہے 90 ڈگری ہے اور ہم یہا پہ 4.8 لگ دیتے ہیں سنٹی میٹر سنٹی میٹر یہا پہ 9.5 سنٹی میٹر لگ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پہلا کام ہو گیا دوسرا سوال تھا 5.7 سنٹی میٹر ایک سائیڈ ہے تو چونکہ سکوائر کی سائی 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 برابر ہوتی تو ایک بھی دی تو کافی ہے 5.7 سنٹی میٹر سکوائر بنانا ہے لیکن آپ پروٹیکٹر سے نہیں بنائیں کہہ چھوٹا والا لے لیں بڑا والا لے لیں مسئلہ نہیں دونوں بھی اسی طرح سے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم چھوٹا والا لیتے ہیں دیکھنے میں آسانی ہو بہت آسانے کیا کریں گے پہلے آپ سیٹ سکوائر رکھیں گے اور سیٹ سکوائر کی مدد سے آپ ایک پہلی لائن کی پہلی لائن تو پہلی لائن تو ہم پائی پوائنٹ سیوین کی لائن رولر سے بنا لیتے ہیں آسانی کے لئے اور جیسے میں آپ کو کہتا ہمیشہ کہ پہلے پہلے ڈوٹ لگا لیا ایک ڈوٹ یہاں لگایا ایک ڈوٹ پائی پوائنٹ ون ٹو لگایا پھر ان کو ملا دیا ٹھیک ہے تو یہ پائی پوائنٹ سیوین ہی سینٹی میٹر اب جی آپ نے لائن اور بنانی ہے فائی پوائنٹ سینٹی میٹر کی تو اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ سیٹ سکوائر سے آپ مارک کٹ لیں گے ایک پوائنٹ یہ دیکھیں بیس ملایا ہم نے لائن چل رہی ہے یہ بیس مل گیا ٹھیک ہے تو یہ لائن ہماری بیس چل رہی ہے اس کے پر آپ دیکھیں کہ رولر سے بھی لے سکتا ہے میں آپ کو آسان طریقہ بتائے کہ آپ ہلکی ہاتھ سے ایک لائن بنا دیں ایسی آپ انداز ایسے اور آپ دیکھ سکتے سکوائر سے ملایا آپ نے دیکھ کورنر پہ رکھا اور یہ ایک لائن اپنے سٹریٹ ڈراؤ کر لی ہلکے ہاتھ سے اچھا ہلکے ہاتھ سے ڈراؤ سلی کرنا ہی کہ آگے جا کے میں میجرمنٹ لے کچھ اٹھانا ہوگا اس کے بعد اس کو میجر کر لیں 5.7 میجرمنٹ یہ 0 پہ میں نے مات کر لیا یہ 0 سے شروع کر کے ناپ کے دیکھا دیتا ہوں یہ اس کو نہیں کو 0 سے ناپ آ اور 5.7 پہ لے جا کے وا ما شاء اللہ ما شاء اللہ exactly 5.7 تا کی ڈراؤ کی تیم میں کتنا ہی کلے ڈراؤ کرتے ہم وا وا ہوں اس کو مٹا دیجئے ٹھیک ہے تو یوں جو ہے وہ آپ سیٹ سکوئر کی مدد سے بھی سکوئر یا ریکٹینگل بنا سکتے ہیں ان دونوں کا کام سیٹ سکوئر کا یا پروٹیکٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نائنٹی ڈگری دے دے بس تو نائنٹی ڈگری ہم سیٹ سکوئر سے مل جاتا ہے نائنٹی ڈگری ہم پروٹیکٹر سے مل جاتا ہے اور ہم یہاں پر سب طرف پائی 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 سی 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 میٹر لگ دیں گے تو یوں جی آپ